اور ربینہ سے سر دیکھیں احمد بھئی نے آپ کو کتنی عزت دی مین جو ہمیں دکھ ہوا ہے نا اسی بات کا آپ نے جتنا احمد بھئی کو دکھ ہوا ہوگا اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا ہے باقی کافے سارے کومنٹس ہمیں بھی آئے ہیں کہ آپ حق کا ساتھ دیں رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جتنا انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق لکھا ہے انسان کو وہ ہی ملے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر آپ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو احمد بھئی سے اور ربینہ سے سر سے ہمارا پرانا تعلق ہے کافی سالوں کا تعلق ہم دونوں کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے احمد بھئی کو ہم ہی سمجھتے ہیں اور امی جان بھی پریشان ہے امی جان نے بھی ویڈیو دیکھی تھی احمد بھئی کی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہن بھئیوں کے دونوں سے آپ کو بھیل تعالیٰ بلکل ٹھیک تھا کہ لیکن اس کی طبیعہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جہاں بھی رہے ہیں خوش نہ آباد رہے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اس نے مسکرہ کر رکھیں گے طبیعہ جانا ٹھیک نہیں ہے اللہ پا خیر کرے دوئی بھی چال رہی ہے فتنی کیا مسئلہ ہے طبیعہ جانا بہتر نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائے آپ سب بہن بھئیوں نے دعا ضرور کرنی ہے کہ یہ گلدی گلدی ٹھیک ہو جائے کچھ میں بھول آئی ہوں یہ لیں جی دماغ بھی اس کا جگہ پہ نہیں ہے بیچاری کا کیونکہ تکلیف نے برا حال کیا اور کچھ پریشان بھی ہیں کیونکہ احمد بھئی اور روبینہ سیسر کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں جو جھگڑا ہوئے ہیں تو اس بارے میں بھی کچھ باتیں آپ سب بہن بھیوں سے شیئر کرنی ہے کافی سرے کومنٹ بھی آئے ہیں تو وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھیوں سے شیئر کریں گے تو آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے سکی بلکل نہیں کرنا ہمارا ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہے دوپہر کا ٹیم ہے ہم ادھر گئے تھے پرانے گھر میں تو آپ گھر جا رہے ہیں تھوڑی بہت بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو گھر چل کے دیکھتے ہیں کچھ تھوڑا بہت کھانا کھاتے ہیں پھر جو ہے نا شام کو انشاءاللہ تعالیٰ کھانا بنائیں گے اور کھائیں گے دیکھتے ہیں کہ آج کون سیریس بھی بنتی ہے یہ دیکھیں جی یہ کیا چیز ہے یہ چٹنی بنائی ہے امی جان نے آج نیو چٹنی دوپہر کے کھانے میں جان کا دل کر رہا تھا اس لیے امی جان نے چٹنی بنائی ہے اور اور بھی بان رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم یقین کرے لیں کی چٹنی کرے لے کو چھیل کے اوپر چھلکے کی چٹنی بھی بنتی ہے اور اب جانا امی جان بنا رہے وہ کرے لیں پورے کرے لیں کی چٹنی یہ دیکھیں جی جس میں ہن بھے نہ کھانی ہے تو جلدی سے آج آج ہے کرے لے کی چٹنی دوپہر کو جانا آج ہم یہ کھا رہے ہیں شکر اللہ تعالیٰ کا کھانا میں نے کھا لیا تھوڑا بہت بس آدھی روٹی سے ایک لکمہ اوپر کھایا ہوگا تو ابھی تک آپ کی بھاوی نہیں ہے اس نے کہا کہ میں کچھ بھول رہی ہوں لیکن وہ پتہ نہیں ادھر اسے نید آگی ہے یا کسی نے اسے باندھ دیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے چالکہ اس کا جو ہے نا پتہ کرتا ہوں کہ اتنا دیر کیوں رگا دی ہے تو اندر میرے خیال میں چاولوں کی جھمبائی ہو رہی ہے جو چاولوں کوئی کٹائی ہوئی تھی نا اس سائیڈ سے صبح کے ٹائم تو وہ جھمبائی کر رہی ہے میری بھابیاں وغیرہ یہ دیکھیں جی چاول کی جھمبائی ہو چکی ہے لیکن سری جو ہے نا مجھے چھوٹی لگ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اتنی کیوں دیر لگا دی ایک گھنٹہ ہو گیا میں نے کھانا بھی کھا لیا کیا بھول گئی تھی تھوڑا سا کام تھا بس اسی وجہ سے جنا مجھے دیر ہو گئی ضروری تو نہیں جو ہر بات ہم کیمرے کے سامنے کریں میں تو سمجھ رہا تھا کسی نے باندھ دیا ہے ادھر اتنا دیر جو لگا دی باندھنے مارے تھے شکر ہے کہ آپ آگئے تو آپ جانا کوئی نہیں باندھے گا آپ چلی جانگے آپ کے ساتھ چلیں آج آپ گھنٹہ لگا دیا اب سپیٹی مارے جا رہی ہے یہ کیا 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 لگائے یہ کڑا ایسے ہاتھ کیا تو پھر جنا کڑا مجھے لگا آپ کو تنہیں لگا مجھے لگا ہے انگلی تو یہ دیکھیں نشان بھی پڑ گیا ہے کٹی نہیں شکر ہے آج جو نہ پتا ہے سبجی کونسی لینی ہے کونسی لینی ہے آج لیں دال 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 بھی لیں اور لکڑیاں بھی نہیں ہیں یہ آپ کو پتا ہے چلیں یہ بیچاری کپڑے دھو 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 کے رول گئی ہے مجھے مجھے رہي کرے ہوجہ Gel olden مجھے ہ particículہ مجھے رہ جسلام ایک ہی ہے کہ دل معجبورڑا دھوڑا یہ less چلو جی تیری میار بانی چلو دھوتا دینی ایسا کو پویندی تا ہے دھوتا ہے دیری دا صرف سور پہدے لگ دے فجر گھنے ہمیں پنجال پتہ والا پنجال پتہ والا مانگو ہے شکر ہے ادھا بچ گئے شکر ہے چلو میں اتبالا شہری بنجنا ہے چلو دے دھوکے تار پہ ڈال دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چار پئی دو یہ اور بھی نکال رہی ہو کیونکہ اندر دینا سوارا دینی بچے کھلتے رہے کمرہ دیکھنے کی لحظی نہیں ہے اچھا رات کو سونا بھی ہے ادھا یہ چار پئی سارے نکال کے پھر جو نوز کی صفائی کرتی ہوں پھر ہی سندر ڈالوں بچائے چلویں جی آپ کی مرضی بادل بھی آ رہے ہیں بادل بھی آ رہے ہیں خیر کرے گا برسنے والے یہ نہیں ہے بس ایسے جو ہے نا ڈرانے والے ڈرانے والے بھی نہیں ہے یہ پیارے پیارے بادل ہیں چٹے چٹے یہ سورج کے آگے آیا ہوئی سی وجہ سے کالا لگ رہا ہے ہاں جی اس سیڈ کے جو ہے نا چٹے چٹے بادل ہیں پیارے پیارے آپ جھاڑو دینا ہے آپ نے چلتے ہیں کچھ بات چیت کرنی ہے ویڈیو بنانی آئے وہ کافی سارے کومنٹ بھی آئے ہوئے تھے کافی سارے نیگٹیو کومنٹ بھی آئے اور اس بارے میں بھی کچھ باتیں کرنی ہے اور بھی کچھ باتیں کرنی ہے جیسے آپ کی مرضی میں پھر جہاں کام کرتی ہوں ابھی تک جانا سب دھوپ کہا ہے نیتری آدت بنی کھڑی آگو ہاتھ رہاں دی سامنے دی جلے سوڑے جانا میرا اکھی نہیں بھلی نیا اوہ اگو جھاڑا یا کھڑے اللہ دا واستہ ہی بھی ہم جا رہے ہیں جی اس سیڈ پہ وہاں پہ جا کے ایسی ہو کے آپ سب بہن بہن سے گاتیں کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے سب آتے رہتے ہیں میری بھا بیاں بھتیجیاں وغیرہ تو ڈسارب ہوتا ہے بچے بھی ہوتے ہیں شہر 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 بھی کرتے ہیں تو اس سیڈ پہ چال کے جو ہے نا آپ سب بہن بہن سے باتیں کرتے ہیں ساری انشاءاللہ تعالیٰ تو ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے اگر تھوڑی بہت ویڈیو دیکھ کے آپ سکیپ کر دیں گے چھوڑ دیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آگی دلکل بھی پھر آپ باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں ہم آ چکے ہیں جی اس سیڈ پہ اور یہاں پہ بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی بکریوں چلا رہے ہیں اور ادھر بھی بچے کھیل رہے ہیں ڈو جی بچے ہمارا پیسہ نہیں چھوڑتے اور ادھر بکریوں اگر اچھا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پیارے بیان بہیوں احمد بھائی سے اور ربینا سی سر سے ہمارا پرانا تعلق ہے کافی سالوں کا تعلق ہے اور ہم جانتے ہیں احمد بھائی کو کہ وہ کس قسم کے انسان ہے اور ربینا سی سر کو بھی ہم جانتے ہیں لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوا تو ربینا سی سر کو میری جو رائے ہے نا میرا جو کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی تھی یوٹیوب پہ اگر کیونکہ اگر تھوڑی بہت بات ہو بھی گئی ہے تو باہر میں جانا بیٹھ کر یہ مسئلہ حال کر دیتے شوشل میڈیا پہ جانا ہے ایسے باتیں نہیں کرتے کیونکہ ہم دونوں کو جانتے ہیں الحمدللہ ہم دونوں کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے احمد بھائی کو ہم ہی سمجھتے ہیں تو ربینا کو بھی ہم عزت کرتے ہیں لیکن یہ جو ربینا سی سر نے کام کیا ہے نا ربینا سی سر اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ویڈیو آپ نے اپلوڈ نہیں کرنی تھی آپ نے یہ بہت غلط کیا ہے ہم حق کہیں گے اگر آپ ویڈیو اپلوڈ نہ کرتی تو شاید کچھ ہو جاتا سلوہ وغیرہ کا جو سسٹر میں وہ ہو جاتا ہے لیکن یہ جو آپ نے کام کی ہے نا ویڈیو والا ویڈیو اپلوڈ کی اس میں کافی ساری باتیں کی تو ہمارے دل کو بھی ٹھیس پہنچی ہے تو اس سے جو ہمارا دل بھی دکھا ہے کیونکہ ہمارا پرانا تعلق ہے پرانا رشتہ ہے ہم ایک فیملی کی طرح ہے ہم تو انہیں سگے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں احمد بھائی ہے اکرم بھائی ہے مخلص بھائی ہے سب بھائیوں کو جانا ہم سکے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں جو بھابی ہیں ان کو بھی ہم بھابی سمجھتے ہیں ہمیں جان ابو جان سب کو الحمدللہ ہم نے ان کا اتنا پیار دیکھا اتنا سگے بھائیوں کا پیار بھی نہیں دیکھا جو ہم نے ادھر پیار دیکھا ہے ہم دن وہاں پہ رہے لیکن الحمدللہ احمد بھئی سبا بھابی جی وہ بار بار ہمارے پیچھے تھے پیچھے جب تک ہم سوتے نہیں تھے وہ ہمارے پیچھے پیچھے یہ چیز وہ چیز چے پینی ہے کیا بنائے الحمدللہ بہت عزت کرتے ہیں اور مہمان نواز بھی ہیں بہت زیادہ اور تھا کہ جتنے بھی ہوتے تھے آخر مہمان آتے تھے مہمان نوازی کرتے تھے لیکن ہمارے ساتھ ایسے بیٹھے رہتے تھے جب وہ ہم سو جاتے تو پھر سو جاتے تھے بلکل لیکن یہ ربینہ سی سر آپ نے غلط کیا آپ نے جو ویڈیو لگائی نا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھے سیریسلی مجھے بہت دکھ ہوا میرے دل کو بہت دیس پونکی ہے بھئیوں سے بات کہا لیتی اکرم بھئی ہے مکلس بھئی ہے اسلام بھئی تھے سب سے بات کہا لیتی کہ اگر احمد بھئی نے آپ کو کوئی غلط بات کہی ہو یا ایسا کوئی سسٹم بننا ہو تو پھر آپ کہتی ہیں نہ ہی احمد بھئی نے آپ کو کوئی ایسی بات کی نہ ہی سبب بھابی نے ایسی کوئی بات کی اگر میری کوئی چیز گھوم ہوتی ہے تو میرا حق بنتا ہے میں گھار والوں سے سب سے پوچھوں گا کہ یہ چیز میری گھوم ہوئی ہے آپ نے دیکھی ہے آپ کو پتہ ہے تو میں تو سب سے پوچھوں گا لیکن آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ سارا الزام آپ نے اپنے اوپر لگا دیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ کی اس نے خاطر تغازی نہیں کی کیونکہ وہ ہر چیز جو انا رات کو کسی نے آرڈر کیا کہ ہمارا یہ دل کر رہا ہے ہمارے لیے یہ چیز ہو تو بھائی جو نا وہی چیز لیا رات کو دس بجے بارہ بجے بھابی سبا کا دل ہو گیا کہ وہ برگر کھانے کو تو مجھ سے پوچھا کہ بھابی جان آپ بھی کھائیں گی بلکل ہم رات کو گئے گاڑی نکالی ہم رات کو گئے تقریباً میرا خیال میں ساڑھے گیارہ کا ٹائم تھا بارہ ساڑھے بارہ بجے ہم گھار پہنچے برگر اور ہم نے ایسکریم کھئی آپ سب نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور پھر ان سب کے لیے ہم برگر لے کے میرا بازو بھی تھا جی تھوڑی دیر ویسے تو باجرو پینہ کے ساتھ بھی اور سب کا جانا تو لوگ کے بھی اچھا تھا آنا جانا بھی اچھا تھا ایسے پتہ چلتا تھا کہ یہ نہیں سکی بہن ہے اور یہ سکی بہن ہے بلکل ہر بندہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ سکے بہن ہے سمجھ نہیں آتی یار ایک منٹ یار ٹھہر جو بہل پھگئے میرا اس سیڈ پہ جو ہے نا ٹریکٹر آگیا گاڑی حال چلانے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی یہ شور شرابہ نہ کرے گی اس لیے ہم دوسری سیڈ پہ جا رہے ہیں ہم آ چکے ہیں جی سیڈ پہ ادھر گاڑی آگئی تھی حال چلانے کے لیے جہاں پہ ہم کھڑے تھے نا وہیں پہ اس نے حال چلانے تھے تو اس لیے ہمیں اس سیڈ پہ آنا پڑا اور یہ چاوال بھی پک رہے ہیں کچھ دنوں تک جو ہے نا ان کو بھی ہاتھ لگیں گے کاٹیں گے نا ہم چلتے ہیں وہاں پہ چل کے جو ہے نا آپ سب بہن بھیوں سے باتیں ہوں گے انشاءاللہ ہم آ چکے ہیں جی خالے کے کنارے پہ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں اور ربینہ سی سر دیکھیں احمد بھائی نے آپ کو کتنی عزت دی اور آپ کو سگی بہن کی طرح مانتے ہیں سب بھائی اور بھابی الحمدللہ سارے آپ کی قدر کرتے ہیں اب میرا تعلق آپ سے بھی پہلے کا ہے احمد بھائی سے لیکن میرے گھر پہ وہ دو بار آ رہے ہیں اور سبہ بھابی ایک دفعہ ہمارے گھر پہ آئی ہے جب ادھر ہی تھے تو ہم بلاتے رہے بلاتے رہے تو احمد بھائی نے کہا کہ ہم بس آئیں گے آئیں گے آئیں گے لیکن آئے نہیں ہاں جی تو آپ کے گھر تو الحمدللہ احمد بھائی ایک ایک مہینہ کافی کافی دن جو ہے نا وہاں پہ رہتے تھے یہ سوچ کے اگر ان کے دل میں کوئی ایسا فرق ہوتا تو وہ اتنا دیر نہ رہتے وہ اپنا گھر سمجھ کر وہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے اور کتنی آپ کی قدر کرتے تھے آپ کو سگی بہنوں کی طرح سمجھتے تھے لیکن آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا میں جو ہمیں دکھ ہوا ہے نا اسی بات کا آپ نے یہ جو ویڈیو لگئی نا آپ کو نہیں لگانی چاہیے تھی سیریسلی جتنا احمد بھائی کو دکھ ہوا ہوگا اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا ہے جو آپ نے یہ ویڈیو لگائے باقی کافی سارے کومنٹس ہمیں بھی آئے ہیں کہ آپ حق کا ساتھ دے آپ پیشوں کا ساتھ نہ دیں ہمیں پیشوں سے کوئی غرض نہیں ہے بالکل بھی رزق اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے جتنا انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق لکھا ہے انسان کو وہ ہی ملنا ہے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے رزق وہ ہی ملنا ہے کیونکہ انسان سے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے کوئی کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا ہے کیسی کی جرحت نہیں ہے اگر کوئی کسی کی گھر جاتا ہے تو اپنا نصیب ساتھ لے کے جاتا ہے کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا ہے حضرت م zip ne allah teala سے کہا کہ اگر آپ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں بارش اتا کرتا ہوں پھر حضرت مو serی اسلام نے کہا کہ اگر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں جب زیادہ خوش ہوتا ہوں مہمان تو اللہ تعالی کی رحمت ہوتے ہیں اور وہ اپنے نصیب ساتھ لے کے جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں اور وہاں کی تکلیفیں دکھوں وہ ساتھ لے کے اس گھر سے آتے ہیں تو اس طرح جو ہے نہ نہیں سوچنا چاہیے جو آپ نے باتیں کی سیریس لی ہمیں بہت دکھ ہوا بہت دکھ کی بات ہے کہ ایک بہن بھائی میں اختلافات پیدا ہو گئے تو ایک تعلق تھا پرانا وہ ٹوٹ گیا جیسے احمد بھی نے کہا زیادہ ٹینشن ہوئی ہے جب سے یہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن ہو گیا آپ کے بھائی کو اور مجھے بھی یہ کیا ہو گیا یہ تو نہیں ہونا تھا یہ کیوں ہو گیا بس یہی سوچ کے جو نہ ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ ہم نے ادھر کافی آنا جانا ہے ہمارا بھی ادھر ہم نے یہ دن جو لگائے ہیں نو دن لگائے ہیں ادھر احمد بھی کیا ہاں کچھ دن ہم نے کراچے میں رہے کچھ دن یہاں پر رہے جی وہ اسی کی فیملی کے ساتھ تو ہم نے کوئی ایسی بات بھی نہیں دیکھی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک کوئی ایسی ہمارے آگے تو کوئی ایسی بات نہیں پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا لیکن یہ جو بھی ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم سب ایک فیملی کا حصہ ہیں جتنے بھی ہم یہ یوٹیوبر ہیں ہم ایک فیملی ہیں اور ہمارا تو الحمدللہ پرانا تعلق ہے اور ایک فیملی جیسے تعلق ہے جیسے ایک سگے بہن بھئی ہوتے ہیں سگے بھئی ہوتے ہیں اس طرح کا ہمارا تعلق ہے جو مرد ہوتا ہے نا مرد کو بکواس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ حجر ربینہ نے بکواس کیا ہے احمد بھئی کو کیونکہ ان کے چہرے پر سنات رسول ہے ایسی جو بکواس نہیں کرنی چاہیے تھے جیسے احمد بھی جو بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ ربینہ سستہ نے مجھے بکواس کیا بلکل بہت دکھ ہوا ہماری زبان بھی بھی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کیسے کہیں کہ باج ربینہ نے یہ بات دیا تو باج ربینہ آپ بھی ابھی مسئلہ نہیں بگڑا ہوا آپ جنہ یہیں پہ روک دیں اور صلاح کر گیا جو غلطی تسلیم کر لیتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو آپ جو ہے نا یہ آپ کی غلطی ہے ہم حق کا ساتھ دیں گے یہ نہیں اگر احمد بھائی کو غلطی کرتا تو میں احمد بھائی کو بھی کہتا کہ آپ نے غلطی کی ہے آپ سے یہ غلط ہوا ہے لیکن یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے ربینہ سستر یہ احمد بھائی سے نہیں ہوئی آپ ایک ہی بات بتا دیں احمد بھائی کی جو اس نے آپ کو غلط کی ہو احمد بھائی نے تو ایک ایک بات بتائی ہے جب سے ربینہ سستر گئی ہے اس نے ایک ایک بات بتا دی ہے تو جب احمد بھائی کیا ہم نے بات سنی تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں جو احمد بھی کا قصور ہوگا یا بھاوی سبا کا قصور ہوگا پتہ نہیں یہ جو بھی ہوا ہے نا ٹھیک نہیں ہوا یہ تھوڑے دیر بعد ملتا ہے ادھر وہ آ رہی ہیں کچھ اورتے ہیں جنبائن بھائیوں نے کومنٹ کی ہے نا کہ احمد بھائی کی غلطی ہے آپ وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ ان کے چینل پہ جا کے جو ہے نا ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چیاریس منٹ کے ان کی ویڈیو ہے چیاریس منٹ سے کچھ سکنڈ کی تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں پہلے اور پھر جو ہے نا آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ یہ کس کا قصور ہے کون غلط ہے کس سے غلطی ہوئی ہے تو میں موہ پہ کہتا ہوں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے چاہے مجھ سے بڑا بھی ہے تو میں موہ پہ ان کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ آپ کی غلطی ہے آپ نے غلط کیا ہے تو یہ غلطی جو ہمیں لگ رہی ہے جس طرح ہمارا تعلق ہے ہم جانتے ہیں تو اس میں جو احمد بھئی کی ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہے تو یہ غلطی جو ہے نا روبینہ سسر آپ سے ہوئی ہے تو آپ اپنی غلطی تسلیم کریں آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اور جنا راضی نامت کر لیں بس آگے بھی مسئلہ نہیں بگڑا ہوا بس تھوڑی سی غلطی ہوگی آپ سے آپ جنا آگے یہ ویڈیو نہ لے کریں بس آپ کو یہ ویڈیو نہیں لگانی چاہیے تھی آپ نے یہ ویڈیو لگا کے بہت غلط کیا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے آپ سے اس طرح آپ کو جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارا ویڈیو بنانے کا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا جو کومنٹا ہے نا کافی سارے ایسے نیگٹیو کومنٹا ہیں جنہیں میں نے ہائیڈ کر دیا ہے تو ان کی وجہ سے جو ہے نا پھر ہمیں ویڈیو بنانے پڑی ان کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں جو بہن بھئی غلط سمجھتے ہیں غلط کومنٹ کرتے ہیں ہمارے لئے صاحب بہن بھی قابل احترام ہے کیونکہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے الحمدللہ شکر اللہ تعالی کا تو ہم کسی کو غلط نہیں کہتے ہیں باقی جو غلط کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط یہ غلطی ہوئی ہے آپ سے اب ہم پہنچ چکے ہیں جی گھر اور آج اس کا ارادہ ہے ڈال بنانے کا جی ڈال اور وسل ٹماتر سابز مرچیں وسل ٹماتر سابز مرچیں جی ڈال لکار والا بھولوانی ہمیں ہاں بھولوانی ہمیں ہمیں تواری طبیعت کی میں ہے ان ٹھیک ہے اللہ تعالی خیر کرے چلو بھئی دوئی والا پکرین ہے منگوین ہے مسئلہ تو میدے کا ہے میدے کی وجہ ہے جو یہ درد ہو رہا ہے نا یہ ہے میدے کا درد اللہ تعالی سیحت اکامل اطافر میں آپ سب بہن بھی انہیں امی جان کے لئے ضرور دعا کرنی ہے اور میرے ابو جان کے لئے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے آمین اللہ تعالی ان کو سیحت و تندرستی والی لمبی زندگی اطافر میں تو یہ ہمارے لئے بہت اہم ہے والدین جو ہے نا بہت اہم ہوتے ہیں اور وہ خوش قسمت اولاد ہیں جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں سیریسلی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اس اولاد کی تو دال کتنی ہو پہ دال لگ لیا پہ دان موسیل تماتو سا مرچا موسیل تماتو سا مرچا موسیل تماتو سا مرچا دیا بھائی وہ پلاسٹیکلٹو کے چہرے کال بید رکھت موال بھی دیا ایک پاؤ دال پیاز تماتو لبے اگسہ چنا ملہ کا ازان ہو رہی ہے آٹا گوند لیا آٹا بھی گوند لیا اور دال جانا وہ بچولے پہ سرا دیا اور آٹا کہاں آئے لگوانے کے لئے گیا ہوئے چلیں جی آج روٹی جو ہے نا ہم ہوتل سے لگوا رہے ہیں کیونکہ سالن جو ہے نا دال کا وہ بن رہا ہے اندر اور امی جان بھی پریشان ہے امی جان نے بھی ویڈیو دیکھی تھی احمد بھئی کی تو امی جان بھی دعا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے جو رشتے ہوتے ہیں دل کے رشتے جب یہ ٹوٹتے ہیں نا تو سیریسلی کافی دکھ ہوتا ہے تو اس طرح جو نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح ہوا ہے بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے یہ جو رشتے ہیں سب کے قیم رہیں اور آپس میں پیار محبت قیم رہے تو بس ویڈیو کے یہی پہ ایڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت ہمیں رکھ رہے دو میاد فلحال کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد